موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لئے خطہ نئین کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں اور حضرت عثمان اور حضرت علی خطہ نئین ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحب زادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحب زادی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکا فرمایا اور انہیں شرف زوجیت سے مشرف کیا اور یہی وہ شرف ہے جس نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شیخ یعنی کے بزرگوار بنایا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سسر کے رشتے میں منسلک ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزراہ انعیت ابنی صاحب زادی حضرت رقیہ اور اس کے بعد حضرت عم قلسوم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نکاہ میں اور بی بی فاطمت الزہرہ کو حضرت مولا علی کرم اللہ ہو جو کے نکاہ میں دیا خطنین کہلاتے ہیں خطن عربی زبان میں دامات کو کہتے ہیں اور شیخ یہاں پر بامانی سسر یا خسر ہے اور عربی میں جس طرح واحد ہے اردو میں واحد اور جمع ہے عربی میں واحد ہے تثنیہ ہے اور جمع ہے تثنیہ دو لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو شیخین کا مطلب دو شیخ خطنین کا مطلب دو خطن تو خطن بامانی دامات اور چونکہ یہ دونوں حضور کے دامات ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی تو آپ کو خطنین کہتے ہیں اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر آپ کے خسر ہیں سسر ہیں جس معنی میں شیخ ہوتا ہے اس لیے شیخین کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں